ننسی سے لے کر جوان ہونے تک ماں اپنے بچوں کی جتنی کیار کرتی ہیں نا اس کی مثال آج تک نہیں ملیا میں اور آج ہم ماں کی صحت کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور خاص طور پر حاملہ خواتین کی صحت کے حوالے سے کیونکہ جب سے کرونا وبا پہلی ہے اس حوالے سے کنفیوزن ہی برقرار ہے کہ حاملہ خواتین کو کرونا ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے اور کرونا وبا حاملہ خواتین کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر انسی اوسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی ویب سائٹ کے مطابق تو حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کرونا ویکسین لگوا سکتی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو اس حوالے سے زیادہ اویرنیس نہیں ہے تو حاملہ خواتین کرونا وبا کے دوران کیسے احتیاط کریں فرگننسی کے دوران انہی والی پیچی دیئے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا حاملہ خواتین کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوا سکتی ہیں کہ نہیں لگوا سکتی اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر ناہی دکتر رانہ ہے گائنکالوجسٹ ہیں میڈم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہور میں کیسی ہیں سلام علیکم ٹھیک ٹاک ملکل ٹھیک ٹاک ہے میڈم جیسے میں بات کہی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے جب سے یہ پھیلی ہے جو خواتین ہیں خاص طور پر جو کنصیف کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک انفیوشن برقرار رہتی ہے تو میں بتائیے جو متاثرہ ممائیں ہوتی ہیں جو انہوں نے حمل کر رہا ہوتا ہے وہ کتنا متاثر ہو سکتی ہیں کرونا وبا کی وجہ سے کن کن پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا ہوں کہ جو کرونا ہے وہ خاملہ خواتین کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس کمپیرڈ ٹو جو نون پریگنٹ وومن کو کرونا ہوا ہے اور ایک پریگنٹ وومن کو کرونا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ پریگنٹ وومن میں سمٹمز زیادہ ہوں اور بہت اوقات اس میں کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو پریگنٹ وومن ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ماں ہے اور اس کے اندر بچہ ہے تو آف کورس ہمیں ہر چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے اگر آپ احتیاطی تدبیر کریں گے تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی بیماری ہونے کے بعد تو پھر اس کا علاج ہے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظتی تدبیر کریں کرونا ویکسینیشن کے بارے میں بہت سی میٹس ہیں اور اس وقت عوام میں اس کے بارے میں بہت کنفیوشن ہے خاص طور پر پریگنٹ عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں کنفیوشن ہے آیا کہ لگائیں کہ نہ لگائیں میرے پاس جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کا پہلا قویشن یہ ہی ہوتا ہے درگ سب کورونا ویکسین لگوالیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت پوری دنیا میں دو جو لیڈنگ چیزیں ہیں وہ ہے ایک انگلنڈ کا روائل کالج اور دوسرا ہے امریکن دونوں جگہ پہ بہت واسٹ نمبر آف کیسز مطلب عورتوں کو لگائے گیا دو لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ خواتین جو کہ پریگنٹ ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے اور اس وقت تک کوئی بھی ایسا ڈیٹا سامنے نہیں آیا جس سے یہ بتا چلے کہ کورونا وائرس کی ویکسین سے کسی بھی حاملہ عورت کو کوئی نقصان ہو اس میں سے تقریباً ایک لاکھ کیسز انگلنڈ میں ریپورٹ میں انہوں نے سٹڈی میں استعمال کیا ہے اور ایک لاکھ پچھتر ہزار تقریباً امریکہ میں استعمال کیا ہے اور یہ جو سٹڈی میں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تین ویکسین کے اوپر زیادہ کی گئی ہے جس میں سے ایک فائزر ہے ایک بائیو ٹی نوم ہے اور تیسری ہے موڈرنا تو ان تین ویکسین کی سیفٹی کے بارے میں یہ ریکمینڈیشن آئی ہے کہ یہ کمپلیٹلی سیف ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا حمل پر یا عورتوں کے اوپر نیگیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے دکٹر صاحبہ کس دوران مطلب پرگننسی کے کس تیج پر ہم لوگ لگوا سکتے ہیں ویکسین لگوا سکتے ہیں کیونکہ بیسے بھی آپ کو پتہ ہے نوزیا وغیرہ اور طبیعت بوجلسی رہتی ہی ہے یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے جو آپ نے کیا میں ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے پوچھا کیونکہ کچھ عرصے تک یہ میتھ رہی تھی اور لوگ یہ وائیڈ کر رہے تھے کہ پہلے بارہ ہفتے میں کرونا ویکسینیشن نہیں کروانی چاہیے یا کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اب پریگننسی سٹارٹ کرنے لگے ہیں یا ہم کنسیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ویکسینیشن نہیں کرانی چاہیے اس قسم کے کوئی بات نہیں ہے کہ ارلی ڈیویلپنگ پارٹ میں بیبی کے اوپر اس کا کوئی نقصان ہے اس لئے آپ اس کو کسی بھی سٹیج پر لگوا سکتے ہیں آپ ٹرائے کر رہے ہیں آپ تب بھی لگوا سکتے ہیں آپ حمل کے پہلے ٹرامیسٹر میں ہیں آپ تب بھی اس کو سیف ہی لگوا سکتے ہیں اگر آپ حمل کے سیکنڈ ٹرامیسٹر میں ہیں تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں آپ یہ انظار نہ کریں کہ میری ڈیلیوری ہو جائے گی تب میں جا کے وہ ویکسینیشن کراؤں گی کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پرگننسی کے دوران یہ انفریکشن ہو جاتی ہے اور زیادہ سویر فارم میں ہو جاتی ہے تب اس کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایک چیز اور میں بتاتی چلو کہ جن ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ اور سٹیڈیز سامنے آرہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرگننسی میں کمپلیکیشن میں سٹیل برث ریٹ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ان عورتوں میں جن کو شدید کرونا وائرس انفیکشن ہوئی ہیں جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں شکار ہوئی ہیں تو مجھے بتائیے ویکسین کے حوالے سے ہی کہ اگر ویکسین جنہوں نے لگانی ہے جو پرگننٹ مومنس ہیں کیا پہلے ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اپنے کرونا کا یا ویسے بھی لگوا سکتے ہیں نہیں نہیں اس کی ٹیسٹ کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور کوئی بھی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں کیا مطلب اس وقت ہم دیکھتے ہیں نا مارکٹ میں مختلف ویکسین ہے ہاں مختلف ویکسین ہے دیکھیں ساری ویکسین سیف ہیں ٹھیک ہے لیکن تین ویکسین کے جو سیفٹی ہے وہ پروون میں نے آپ کو بتا دی ہے تو لیکن ہر ویکسین سیف ہے کیونکہ ساری ویکسین اسی لحاظ سے بنای جاتی ہیں کسی میں بھی لائی وائرس نہیں ہے تو یہ والی بات جو کہی جاتی ہے کہ کرونا کی ویکسین استعمال کریں گے تو ہمیں کرونا ہو جائے گا یہ غلط ہے کیونکہ یہ کرونا نہیں کرتا یہ صرف اس کے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہو جائے آپ کو ٹائڈنیس محسوس ہو یا آپ کو جنرلائزڈ ویکنیس محسوس ہو یا شاید آپ کو جو انجیکشن سائٹ ہے اس پر تھوڑی سوڑی سوڑنگ ہو جائے وہاں پر درد ہو یہ اس کی نومل سی کمپلیکیشنس ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو ویکسین لگے گی تو آپ کو کرونا ہو جائے گا کیونکہ یہ لائی وائرس نہیں ہے دوسرا میڈم آج کل آپ کو پتے ہیں ویکسین کی ڈوزز تو پوری ہو چکے ہیں بوسٹر ڈوز لگ رہی ہیں تو میں اس حوالے سے بتائی گا کیونکہ بوسٹر ڈوز لگ رہی ہیں کیونکہ بوسٹر ڈوز لگ رہی ہیں کہ انٹی باڈیز آپ کی دیکردن لگائی جاتی ہیں تو اس حوالے سے پھر ٹیسٹ کرایا جائے ہیں کیونکہ بوسٹر ڈوز بھی ایسے لگوا سکتے ہیں اس کے لئے ٹیسٹ کرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو ریجیم ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی سیکنڈ ڈوز اس کی لگ جائے تو اس کے تین پام بعد اب بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں اور وہ بھی کوئی بھی لگوا سکتے ہیں کوئی بھی لگوا سکتے ہیں لیکن پریفرابل یہ ہوتا ہے کہ جس بھی ویکسین کو آپ فولو کر رہے ہیں آپ اسی کی بوسٹر ڈوز لگوائیں تو اسے کوئی ہیلتھ پر ایمپیکٹ نہیں پڑے گا جو پریگنٹ خاتون ہے یا پھر بی بی پر ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ اس وقت جتنے بھی حاملہ خواتین ہیں وہ ڈری بھی ہیں کہ ہم لوگ انہیں بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں میں آج اس پروگرام میں یہ ہی بتانے کے لئے ہوں کہ جو پریگنٹ اور حاملہ خواتین ہیں یا وہ خواتین جو پریگننسی کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بلکل بھی نہ ڈریں اس جی سے کیونکہ یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ڈپتیریا کی ویکسین ہے جو ہم پریگننسی کے دوران لگاتے ہیں خونناک کی ہے کاری کھانسی کی ہے ٹیکنس کی ہے اور اس کے علاوہ جو انفلونزا کی ویکسین ہے یہ پرفیکٹلی سیف ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی کلیر کر دیں مطلب بہت سی میٹس بھی آئی ہیں سوالے سے کہ انفرٹلیٹی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ویکسین لگوانے سے ہو جائے گی یا کرونا وائرس اگر آپ کو ہو گیا اس کی وجہ سے مردوں خواتین میں انفرٹلیٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ میتھ ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ کلیر کر کے جائیں اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کرونا کو پہلے ہوئے ابھی کتنا عرصہ ہوا جس رب دو سال ہوئے ہیں تو کیسے کہ سکتے کہ دو سال کے اندر انفرٹلیٹی ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس سے انفرٹلیٹی ہو جائے گی دیکھیں یہ تو ایک ایسی ہی اسمپشن ہے میں نے بھی یہ سنا تھا مجھے بہت اس بات کے حسی آئی آپ کے بیادت ہوں کہ ایسے ہوں بہت کامس ایون میل اچھا ایون میل کہتے ہیں کہ جی میل انفرٹلیٹی ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی میل انفرٹلیٹی بچ پان میں آپ کی ربیلا کی نختی差ی ہی ہو گی تو ہے آیون میزلز ہو گی انفرٹلیٹی ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی تو آپ کو کیوں انفرٹلیٹی ہو جائے گی مجھے یہ دیکھیں یہ سمجھناROک معیاری قرآن کہ انفرٹلیٹی ہو جائے گی اس کے بارے میں تو کوئی صداکت نہیں ہے یہ نیزم کوئی مسئلا ہے نیزم بلکل بھی ایسا کوئی مسئلا نہیں ہے اور جو لوگ سن رہی ہیں اور جو لوگ اس چیز پہ کان دھر رہے ہیں ان کو سمجھ آجا نہیں چاہیے کہ ایسی کوئی مسکر نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے اور دیکھیں ابھی تو Corona کی vaccination شروع ہوئے بھی تکنی میں ڈیڑھ پونے دو سال ہوئے ہیں تو اس پیسے ہم نے کہاں سے یزیوم کر لیا کہ اس سے infertility ہو جائے گی یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم یہ یزیوم کر رہے ہیں کہ اس سے infertility ہو جائے گے اور کیوں ہو جائے گی یہ صرف Corona وائرس سے لڑنے کے لیے آپ کو vaccinating دی گئی ہے بالکل ایسی ہے اس کا آپ کے کوئی reproductive system پہ کوئی effect نہیں ہے اس کا آپ کے باقی endocrine system پہ کوئی effect نہیں ہے تو کیوں پھر اس سے infertility ہوگی